امی کی فیملی میں آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ارحمدلہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں ایک مزیددار ٹپ بہت زیادہ پرشان ہو چکے ہیں اور کوئی حل سمجھ نہیں آرہا کہ جی کیا کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی کچھ ٹپ شیئر کروں گی کچھ مختلف طریقے شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے جی مچھروں اور مکھیوں سے بچنے کے لیے کیونکہ برسات کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو یا پھر ساون کا موسم ہو تو بہت زیادہ تعداد میں مچھر اور مکھیوں گھر میں آ جاتی ہیں جب مچھر اور مکھیوں آتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا آتے ہیں جراسی اور اس کے ویسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں سپیشٹی کھانے پینے کی چیزوں کو بہت زیادہ یہ جی گندہ کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو بلکہ رات کے وقت جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تب مچھر بہت زیادہ بنبناہٹ کرتے ہیں کاٹتے ہیں اور کاٹنے کی ویسے کیا ہوتا ہے مچھروں کی ویسے تو بہت زیادہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ گھر کی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ آسان سی طریقے شیئر کروں گے تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کو انگیڈن میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں آپ کے کچھن سے ہی تقریباً سارے ہی آپ کو مل جائیں گے ایک دو ہی ہوں گے جو آپ کو بزار سے لانے پڑیں گے اوکے گائز سو لیس سٹارٹ ویٹ ٹپ نمبر ون جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مچھروں سے بچنے کیلئے آپ کو چاہیے ہوگا لیسن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مچھر تنگ نہ کریں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا لیسن لیسن چاہیے دیسی لیلیں چاہیے والا جو اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا بھی لے سکتے ہو اور دوسرا جو ملتا ہے موٹا والا وہ بھی آپ لے سکتے ہو لیسن کو آپ نے اس کے چھلکے کو اتار لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی ایک سیفٹی پن اس کے اندر جی آپ نے اس کو لگا لینا ہے کیونکہ مچھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بیمار کرتے ہیں جس جگہ پہ کٹ لیں وہاں پہ ریش پڑ جاتا ہے اور کافی جگہ لال ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک معمولی سی لیکن بہت شاندار قسم کی ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ کے پاس لیسن ہونا چاہیے لیسن کی سمیل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے مچھروں کو بالکل پسند نہیں ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ اس طرح لیسن کو رکھ دیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ مچھر اس جگہ کا رخ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ جی اگر آپ کے بیڈروم میں بہت زیادہ مچھر وغیرہ ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ایک سیفٹی پن لے لینی ہے اور اس میں اس طرح لیسن کو پرو لینا ہے اچھا لیسن کو اس کے اندر میں اس لیے ڈال دی ہوں کہ اس کے اندر ہم دھاگہ ڈال کے اس کو کدھر بھی ہینگ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو آپ کا ورکنگ پلیس ہوتا ہے وہاں پر مچھر و مکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں شام کے وقت بہت زیادہ مچھر و مکھیاں وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیسن کو اس طرح جی آپ اگر سنہ ڈال لوگے کسی بھی سیفٹی پن میں اس کے پاس میں دھاگہ ڈال کے اپنے بیڈروم وغیرہ میں یا پھر آپ جدر بھی کام کر رہے ہو بیٹھ کر اور آپ کو لگ رہا ہے مچھر و مکھیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سنہ ڈال کے ایک سیفٹی پن کے اندر اس طرح اس کو پیچھے سے ایک نوڈ لگا لیجئے ٹھیک ہے دھاگے کو میں دبل کر لیے اور اس کے بعد میں اس میں اوپر سے اس کو نوڈ لگا لوں گی اپنے بیڈروم کے جو آپ کے بیٹھ وغیرہ تو اس کے ساتھ آپ اس کو ٹانک سکتے ہو اگر آپ کوئی کام اگر کر رہے ہو اپنی کرسی کے ساتھ اس کو ٹانک لو ٹھیک ہے جی اس طرح آپ کے پاس دھیروں آئیڈیاز آ جائیں گے جہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ different آئیڈیاز tips and tricks شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی اوکی گائز یہ تو تھا بہت آسان طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیسن لے لیجئے اور ساتھ آپ اس طرح کوئی بھی دھاگہ ڈال کے اس کو اپنے جہاں پہ چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ طریقہ ہے جی لیمن لیمن کی فرگرنس بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے مکھیوں کو مچھروں کو بلکل پسند نہیں آتی ہے اگر آپ لیمن کو اسی طرح پانی کی بوٹل میں ڈال کر اس کے بعد اس کے اندر دو تین لیمن ڈال دے چھلکے سمیتھ ان کو نچوڑ لیں پہلے اس کا چھلکا بھی اس بھی بوٹل میں ڈال کر سپری بوٹل میں ڈال کر سپری کارڈوں کے گھر میں آپ دیکھو گے مکھیا نہیں آئیں گی کیونکہ اس میں وائٹیمن سی سٹرک ایسٹ بہت تیز ہوتا ہے تو جو مکھیاں خاص طور پر وہ آپ کے کھانے پینوں کی چیزیں کے قریب نہیں آتی ویسے بھی جو مکھیاں وغیرہ ہیں وہ اس کی سمیل کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں اور اگر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے پر بھی اس کو اگر اسی طرح لیمن کے چند کترے ڈال دو کے تو آپ دیکھو گے کہ جیسے پھل وغیرہ آتے ہیں گرمیاں ہو یا سردیاں تو اس پر آپ دیکھتے ہو کہ تھوڑا سے مچھر بن بنانا شروع کرتے ہیں مکھیاں تو اس کے پر آپ تھوڑا سا جی لیمو پانی سنا ڈال دو کے پھلوں کے اوپر تو آپ دیکھو گے یا پھر لیمن کو اس طرح کاٹ کے کچھ لونگے لے لیجئے اور ساتھ آپ لیمن لے لیجئے اپنے کھانے پینے کے جو کچھن ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو رکھ لیجئے وہاں پر مکھیاں بھی نہیں آئیں گی اور مچھر بھی نہیں آئیں گے لونگ کی سمیل بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے مچھر مکھیاں اس کو بلکل پسان نہیں کرتے اس ایری کے طرف بلکل بھی نہیں آتے ہیں اگر آپ یہ اوپلیٹی پاس دماؤ گے پھر آپ دیکھنا آپ کو کتنا اچھا ریٹ میلے گا اگلی ٹپ بہت ہی شاندار ٹپ ہے میں آپ کو ایک دھونی دینا بتاؤں گے گھر میں کسینا آپ دے سکتے ہو بہت زبدہ قسم کا اکثر تو ہم کیا کرتے ہیں کوائل وغیرہ کا دھوائیں وغیرہ اون کر دیتے ہیں گھر میں تاکہ مچھر مکھیاں نہ آئیں بٹ پھر بھی وہ آئی جاتے ہیں بٹ اگر آپ کچھ نیچرل جونڈ رہے ہو کچھ لوگ کو کوائل کی سمیل وغیرہ بلکل پسان نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا آپ نے بے لیو لے لینا ہے ٹھیک ہے جی بے لیو لے لو گے آپ اور اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے کافور کی ٹیبلٹ ایزیلی بزار سے مل جاتی ہیں اچھا جی اس کو کوٹتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ جی آپ نے کسی شاپنگ بیگ میں ہی ڈال کے اس کو جو یوزلس ہو آپ کے استعمال میں نہ ہو کسی شاپر میں ڈال کے اس کو پیچ لینا اس شاپر کو آپ نے اسی طرح لپیٹ کر اس کا جب پاورڈر آپ نکال لیں گے آگے جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو ڈسٹ بین وغیرہ میں پھینک دیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کوٹ لیں گے اچھا کافور کی سمیل ہو بے لیو ہو یہ ان چیزوں کے سندھونی دینے سے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ جی مچھر اور مکھیاں گھر میں داخل نہیں ہوتے نہ صرف داخل نہیں ہوتے بٹ جو ہماری فضاء ہے وہ بھی کلیر ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے بے لیو لے لی اچھا کوشش کریں زیادہ پرانے نہ اگر بہت زیادہ پرانے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا بشک سوکے پتے ہی ہوں بٹ زیادہ پرانے نہ ہوں ٹھیک ہے جی اکثر ہوتا ہے بہت زیادہ گھر میں پرانے پڑے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا کوشش کریں کہ بہت زیادہ پرانے نہ ہوں یہ بے لیو آپ نے لے لینا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں خوشک نیم کے پتے اچھا نیم کے پتے بھی ہم چاہیں تو جی آپ نیم کا تیل بھی اس میں ڈال سکتے اگر نیم کا تیل اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے اس میں ڈال دینے نیم کے پتے کڑوے نیم کے پتے ہوں تو زیادہ بیٹر رہے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جی جو ہم نے کافور کی گولیاں لی تھی وہ اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل یا نیم کا تیل دونوں میں اس کو ایک تیل آپ اس میں ڈال سکتے پرانا دیا کوئی اصلا پرانا باول وغیرہ کچھ بھی گھر میں پڑا ہو آپ اس کو use کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے سال کا ہم اس کو جلائیں گے جلا کے خاص طور پر شام کے وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مچھر و مکھیاں بہت زیادہ گھر میں انٹر ہو جاتی ہیں تو شام کے وقت یہ دھونیا آپ گھر میں دے لیجئے تو آپ دیکھو کہ انشاءاللہ جو مچھر و مکھیاں ہیں وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گی اور نہ ہی آپ کو کریں گے اور نہ ہی آپ کو بیمار کریں گے جب اس کو ہم own کر لیں گے اس کو میں نے own کر لیا یہ جی آسانی سے own ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو اپنے پورے گھر میں دھونی دے سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا اس کا result آتا ہے اور اس کے smell کافی جی irritate کرتی ہے مچھر و مکھیوں کو تو وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اب یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں کافی اچھا دھونہ نکل آئے گا اچھا زیادہ پتے بھی آپ لے سکتے ہو quantity کو ڈبل بھی کر سکتے ہو یہ میں نے آپ کو بنا کر دکھانا تھا جس کا دھونہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم کوئلز وغیرہ لے کے آتے ہیں مچھر اور مکھیوں سے بچنے کے لیے ویسی ہی اس کی smell بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دھونہ بھی ویسے ہی ہے ویسے ہی آپ جس کو یوز کر سکتے ہو نیشنل چیزیں جو ہم نے گھر سے ہی بنا کر یوز کی ہیں تو بہت اس کا افیکٹیو ریزلٹ آئے گا اچھا دنے کی اس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب بھی کر لو بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دو تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دیں اس کے لئے سلدنجی اپنی اگلی ٹپ کی طرح دھیروں ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو سی بھی زیادہ اچھی لگے اس کو ضرور آسمائیے گا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی ٹپ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہے اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے بہت ہی پاورفل ہے جو کہ ہے جی پیاس کو لے کر تو اس کے لئے ہمیں ایک پیاس چاہیے ہوگا اور پیاس کا چلکہ ہم اتار لیں گے اچھا پیاس کے ساتھ بہت زبردار قسم کا جی پیاس کی دھونی بھی آپ گھر میں دے سکتے ہو اور اس کو آپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں پیاس کو آپ نے تھوڑا سا اندر سے اس کے لئے نکال لینا تھوڑا ایمپٹی کر لینا تاکہ تھوڑا اندر سے گہرا ہو جائے پیاس کو میں نے کرش کے تقریبا نکال لیے ایک چھوٹا سا آپ نے ہول سا کر لینا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ آگے چل کے جی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنے جو ہم اس کو تھوڑا کرش کے نکال لیں چلیں جی یہ بن کر بالکل تیار ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ایک روئی چاہیے ہوگی روئی کیا آپ نے لو بنا لینا ہے اچھا ایک اور چیز بھی اس میں شامل کرنی ہے آپ کو چاہیے ہوگا اس میں اگین پسا ہوا کافور ٹھیک ہے جی یہ آپ اس میں ایک سو دو چھوٹکیاں ڈال دو یہ جتنا بڑا پیاس ہے جو کہ ساپ سے آپ اس میں ڈال دو گے اوئل آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے جی میں اس میں سرسوں کا تیل ڈال لی ہوں ایک روئی لیں گے روئی کے پر تیل لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو تیل لگانے کے بعد ایزا دیا بنا کر ہم اس کو یوز کریں گے اچھا اس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے سپیشلی آپ اپنے گیٹ کے پاس واش روم کے پاس کچن کے پاس اس کو رکھ لوگے جہاں پہ مچھروں کی بہت زیادہ بہتات ہوتی ہے سہن وغیرہ میں بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں تو آپ ان سے بچ جائیں گی اچھا ایک میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک روئی لی ہے اس کی ایک لوہ سے بنا لوں گی اور اس کے بعد اس لوہ کو آپ نے ڈال دینا ہے جو ہم نے پیاس کا دیا بنایا ہوا ہے ایک پیاس کی سمیل دن کافور کی اور اس کے بعد ہم جو اس کی دونی دیں گے پورے گھر میں اس دیئے کو جلا کر تو آپ دیکھو گے کہ مچھر اور مکھیاں بلکل بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی اور ساتھ ساتھ یہ نیچرل طریقے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بزار سے دھیر ساری چیزیں ملتی ہیں بہت سے لوگ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو لوگ یوز نہیں کرتے اور نیچرل چیزوں کی طرف رہتے ہیں تو جی وہ اس کو بنا سکتے ہیں کافی میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کیا بہت محنت کر کے آج کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں چلیں جی اب اس کو ہم اون کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کچھ اس طرح سے اس کا ریزلٹ آئے گا ویڈیو کے اگلے ساتھ میں چال کے میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزن کچھ اور ٹیس بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ کے دیلی ورک کو آپ کے پیسوں کی بچت کو بہت زیادہ آسان کر دیں گی